اس کو آج اس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپنٹ صاحبے آئیے اور وہ ڈیولپنٹ یہ ہے کہ ڈیپنی سپیکر قومی سمیلی نے عدم اہدمات کے در ایک مسترد چنی اور وہاں معاقلی لائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائیم میں اج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے سپیکر نے مسترد کی ہے ریجیکٹ کی ہے ایک وہ موو ریجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے بائیس کور عوام میں ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا اور جو آج سپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا ہے میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گبرانا نہیں اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے ستائیس رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی تو جو سپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی اپنی جو پاور کانسٹیوشن پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈن صاحب کو بھیج دیا ہے اڈوائز بھیج دیا ہے کہ اسیمبلیاں ڈیزول کریں ایک ڈیموکراتک سوسائیٹی میں ہم ڈیموکراتز عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہوں عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ کرپٹ لوگ پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں وہ لوگ جو سارے اچکن سلوہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کوئی ابھی بھی کوئی سواب کمالیں کوئی پناہ گہا پہ لگا دیں کوئی یتیم خانہ کھول دیں کوئی غریبوں کے لیے پیسہ ڈسٹیبیوٹ کریں اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور آپ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی باہر کی قوت کسی کرپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملکہ مستقبل کیا ہوگا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملکہ اور انشاءاللہ ہم پریزنٹ صاحب کو جب میرا جب ایڈوائس چلا جائے گا اسیمبلی ڈیزولو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا کیر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ اب شروع ہو جائے گا میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی ایک الیکٹڈ بائیس کورڈ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے پاکستان پائند آباد یا کنابد ہوگا یا کناستائین میں اج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا کہ نیشنل اسیمبلی کے ہمارے سپیکر نے مسترد کی ہے ریجیکٹ کی ہے ایک وہ موو ریجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے بائیس کورڈ عوام میں ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا اور جو آج سپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا ہے میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں اللہ اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے ستائیس رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی تو جو سپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی اپنی جو پاور کانسٹیوشن پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزنٹ صاحب کو بھیج دیا ہے اڈوائز بھیج دیا ہے کہ اسیمبلیاں ڈیزول کریں ایک ڈیموکراتک سوسائیٹی میں اہام ڈیموکراتز عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہوں عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ کرپٹ لوگ پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں وہ لوگ جو سارے اچکن سلوہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی سواب کمالیں کہ کوئی پناہ گہا پہ لگا دیں کوئی یتیم خانہ کھول دیں کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹیبیوٹ کریں اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور آپ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی باہر کی قوت کسی کرپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا اور انشاءاللہ ہم پریزنٹ صاحب کو جب میرا جب ایڈوائس چلا جائے گا اسیمبلی ڈیزولو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا کیر ٹکر گورنمنٹ کا وہ اب شروع ہو جائے گا میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی ایک الیکٹڈ بائیس کورڈ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے پاکستان پائند آباد تو یہ ہمارا اس ویڈیو پہ ویڈیو ری ایکشن تھا سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ہمیں کمیٹس میں لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آئندہ بھی ہم ایسی اچھے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے خدا حافظ